لاہور پارکنگ کمپنی نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی پارکنگ کمپنی نے مال روڈ کے فٹ پات پر پارکنگ سٹینڈ بنا لیا جسٹس علی اکبر قریشی نے فٹ پات پر پارکنگ سٹینڈ لگانے سے روکا تھا فٹ پات پر موٹر سائیکلیں کھڑی ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا انتظامی معاملات میں سیاسی مداخلہ ڈپٹی کمیشنر چکوال تحریک انصاف کے ایم اینے کے خلاف ہٹ پڑے تقرر اور تبادلوں کے لیے دباؤ ڈالنے پر ایم اینے کے خلاف چیف سیکیٹری کو خط لکھ دیا افسروں کے تبادلوں کے کہنے کی بات غلط ہے ایم اینے زلفکار علی خان کا موقع مصری شاہ کے علاقہ میں سب انسپیکٹر ازا کے گھر پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا علاقے میں خوف و حراس راہو نیوز کو فائرنگ کرنے والے ملزمان کی سی سی ٹی وی پوٹیج محصول صدارتی انتخاب کا محاذ موڈل ٹاؤن میں نور لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شہباز شریف اور خاجہ ساد رفیق کی ادم شرکت سپیکر کے چناو کی طرح اس بار بھی ووٹ آگے پیچھے نہ ہو تمام عرقین مولانا فضل رحمان کو ووٹ ڈالیں حمزہ شہباز کی عرقین کو سختی سے ہدای رہنمار نون لیگ ملک احمد خان بولے نون لیگ کے تمام ووٹ مولانا فضل رحمان کو ہی ملیں گے ووٹ پارٹی کی امانت ہے اس میں کوئی خیانت نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب اور قائم اکام گورنر پنجاب کی ملاقات علیم خان راجہ بشارت اور دیگر سینئر قیادت بھی ملاقات میں شریف صدارتی انتخاب کے طریقہ کار اور دیگر امور پر مشاورت صدارتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے تین امید بار خود کو قابل کہتے ہیں ہم اپنی کارکردگی پر کھڑے ہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے نواز شریف کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے شاہد خاکان عباسی کی میریہ سے گفتگو بولے بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کے اسباب بھی ہونے چاہیں وسائل کی کمی کے باوجود لاہور کے کافی مسائل حل کیے ساری زندگی لوگوں کے پیسے پر عیاشی کی سبائی وزیر اطلاعات پیاز الحسن چوہان مولانا فضل رحمان پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کیا وہ صدر بننے چلے ہیں آر ایفل بھی ملک کے لیے بیسٹ ٹوائس ہیں سبائی وزیر پیپلز پارٹی نے جان بوچ کر اعتزاز حسن کا نام دے کر مسئلہ پیدا کیا اپوزیشن مل کر الیکشن لڑے تو چار ووڈ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا غیر رسمی نکاح ہو چکا ہے عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو سمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو صبائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدباروں کے کاغذات کی جانچ پرتال کامل مکمل این ایک سو چوبیس سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے سابق وزیراعظم شاہد قاقہ نباسی اور عابد شیر علی الیکشن کمیشن پیش ہوئے دونوں رہنماؤں کے کاغذات منظور این ایک سو اکتیس سے علیم خان کی اہلیہ قیرن علیم اور ولید اقبال کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے پارٹی نے ابھی امیدبار فائنل نہیں کیا ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو نون لیگ کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جائے پہلے پانچ لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب یونین کے سینکڑوں ارکان تحریک انصاف میں شامل میٹروپولیٹن کارپوریشن ایڈمنسٹریٹیف سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی نون لیگ کے صوبہ بھر کے ناراض بلدیاتی نمائندوں سے رابطے شروع مصمیق نون کا پانچ ستمبر کو کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز خیطاب کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کا ایک اور بڑا فیصلہ داتا ضربار کے اردگرد پورا کرکٹ پھینکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکم داتا ضربار کی سیکیورٹی اضافی راستہ اور پارکنگ سٹینڈز کو بند کرنے کا بھی نوٹیس سیکیورٹی سے متعلق تفصیلات کے لیے سی سی پیو لاہور کو کل طلب کر لیا عدالت کے حکم پر زلی گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی مشن بیوٹیفل مال روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈز کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری حملہ ہیوی مشینری کے ساتھ متحرک بتیس پلازوں سے بڑے بورڈ اتروا دیئے گئے آپریشن کی نگرانی بی سی لار انوالو حق نہیں کی عدالتی حکم کے مطابق تجابزات کا خاتمہ مال روڈ کو دلکش بنائیں گے میر لاہور ساتھ فانی کرپشن سکینڈل میں اہم پیش رکھت وسیم اجمل کمر الاسلام اور دیگر ملزمان کے بیانات پر حمزہ شہباز کی دوبارہ تلوی کا فیصلہ حمزہ شہباز اس سے قبل 18 مئی کو نیب میں پیش ہو چکے ہیں نیب میں گرفتار سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد آج پھر احتساب عدالت پیش عدالت نے فواد حسن فواد کا دو روزہ رہداری ریمانٹ دے دیا ملزم کو سپریم کورٹ اسلام آباد پیش کیا جائے گا نندی پور پاور ہاؤس پورد بورد کیس میں ملزم دلبر حسین یارہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے محرم الحرام کے موقع پر پولیس کا فل پروف سیکیورٹی پلان تیار کلا گرجر سنگھ میں سیکیورٹی انتظامات پر میڈیا بریفنگ سی سی پیو لاہور بھی یہ ناصر کہتے ہیں امن و امان کی بحالی صرف پولیس نے ہی سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے امن و امان کی بحالی کے لیے پولیس پورس مکمل تیار ہے ڈی آئی جی آپریشنز رہزاد اکبر بولے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی ہو کہ مجلس کے شرقہ سن سکیں اجال اس کے لیے بنایا جانے والا کھانا اور سبیل کا پانی چیک کیا جائے گا پولیس کی کمزور قیادت ناکام شہر میں ڈاکے ہو گئے آم جان گھنٹوں میں ڈکے دی رہزانی اور لوٹ مار کی پندرہ وارداتیں خواتین کو بھی معاف نہ کیا گلچن اقبال میں سرویڈ پامیسی کے عملے کو یرقمال بنا کر دو ڈاکو دس لاکھ لے کر پرار اچھرا ہنجربال، ہربنسپورا، ستوکتلا، مصری شاہ، شادباغ، شادرہ میں شہری لاکھوں رکوں اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیئے گئے گلچن راوی، شالے مار، گارڈن ٹاؤن، رائیونڈ روڈ، ٹاؤنشپ میں بھی نوٹ مار شہریوں سے نقضی کے علاوہ لیپ ٹاپ اور موبائل فونز چھین لیے گئے پل اربان میں پانچ افراد کے قاتل کا معاملہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سات ملزموں کا دس دن کا جسمانی ریمان منظور کر لیا پولیس نے بیس روز کے جسمانی ریمان کی استداختی تھی راہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کو ایف بی آر کی جانب سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکاوری کے نوٹس موت تل کر دیئے عدالت کا کمیشنر ان لینڈ ریوینیو کو اپیل پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم ایف بی آر نے جہانگیر ترین کو انیس ترون اکیانوے لاکھ کے ٹیکس ریکاوری نوٹسز بھیجوائے تھے انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر خوراک سمی اللہ چوہدری کا اعلان عوام بلاوٹ مافیا کے خلاف ساتھ نے سبائی وزیر کی اپیل ڈی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ عثمان نے ادارے کے کام اور کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی سمی اللہ چوہدری نے شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا رہنما پی ٹی آئی ایجاز چوہدری نے ٹاؤنشک ہاکی گراؤنڈ میں پودا لگایا پنجاب رینجرز کا ایک اور احسن اقدام رینجرز ہیڈکوارٹر میں شجرکاری مہم شروع دی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ازھر نوید حیات خان نے پودا لگا کر افتتاہ کیا پنجاب رینجرز کی جانت سے پانچ لاکھ سے زائد پودے لگانے کا عظیم ائرپورٹ سیکیورٹی پورٹس کی خاتون ملازم کو بھارتی گانے پر ناشنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا خاتون اہلکار کی دو سال کی سرویز ضب کر لی گئی ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بابندی بھی لگا دی گئی شکاری خود جال میں آگئے علامہ اقبال انٹرنیشنل ریپورٹ پر کسٹم حکام کی کاروائی سعودی عرب کی امتی چالیس کبوتر سمگل کی کوشش ناکام بنا دی گئی کبوتر وائڈ لائف کے حوالے لاکھوں روپے مالیت کے کبوتر آزاد کر دیئے گئے پرندوں کا خیر قانونی شکار کرنے والے ساتھ شکاری بھی دھر لیئے گئے پاکستان کرکٹ بورٹ کا نیا سربراہ کون ہوگا پیسلے کی گھڑی آگئی جیمن پی سی بی کا انتقاب کل ہوگا الیکشن شیڈیول جاری ایترازات سننے کے بعد دوپہر ایک بجے حکمی لسٹ آویزان کی جائے گی اور ساوک کپتان کامی کرکٹ ٹیم وسیم اکرم کی پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی آبر چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصن خان کی ادارے کے بارے میں بریفنگ وسیم اکرم نے سیف سٹی پروجیکٹ کے ادارے کی کارکردگی کو سراہا بولے شہر کو محفوظ بنانے والے ادارے کے ملازمین پر فخر ہے وسیم اکرم کو آتھارٹی کی جانب سے اعزازی شیلڈ اور سپیشل کیپ کفے میں دی گئے موسیقی